اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا اور یوم جمعہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ اور خصوصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا خاص طور پر احتمام فرمایا کرتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو یوم جمعہ سے محروم رکھا ہے چنانچہ یہود کے لئے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن عبادت کے لئے مقرر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے آیا یعنی امت محمدیہ کو لے آیا اور ہماری یوم جمعہ کی طرف رہنمائی فرمائی اور دنوں کی ترتیب کچھ اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ پھر ہفتہ اور پھر اتوار اور قیامت کے روز بھی وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے اور ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے سب سے پہلے ہمارے درمیان پیسلہ کیا جائے گا میرے دینی و ایمانی بھائیوں جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ یہود آج بھی ہفتے کے دن تعظیم اور عبادت کرتے ہیں اور نصارہ آج بھی اپنے گرجہ گھروں میں پورے اتوار کا دن عبادتوں میں گزار دیتے ہیں لیکن قوم مسلم یوم جمعہ کی فضیلت کو صرف نماز جمعہ کے حد تک محدود کر رکھا ہے حالانکہ شریعت کی استعلا میں یوم جمعہ کو جمعہ تل مبارک کہا جاتا ہے یعنی یہ دن مسلمانوں کی اجتماع کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان اور مکمل کائنات کو چھے دن میں پیدا فرمایا اور سب سے آخر دن چھٹوان دن وہ جمعہ کا دن تھا یعنی کائنات کی تخلیخ اور پیداش جمعہ کے دن ہوئی ہے اس لئے اس دن کو سید الایام یعنی جنوں کا سردار کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقی پر جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو بطلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے ان تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑھتر دن وہ جمعہ کا دن ہے کیوں؟ جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گئے جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا جمعہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جمعہی کے دن جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جمعہی کے دن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ چھے لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جمعہی کے دن جو شخص نماز جمع آزا کرتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے جمعہی کے دن قیامت قائم ہوگی جمعہی کے دن حشرات و نرز اور پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں اس نیک دن میں سلام ہو جمعہی کے دن جو شخص انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا کرتے ہیں اور اسے عذاب قبر سے آزاد کر دیتے ہیں اور جمعہی کے دن ایک گھڑی ایک لمحہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں وہ گھڑی وہ وقت کونسا ہے اس میں علماء اکرام کی متعدد اقوال ہیں آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے خلاصے کے طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ دن اثر قبولیت کے دو وقت ہیں پہلا جب امام خدبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے اس وقت سے لے کر نماز قتم ہونے تک اور جو دوسرا وقت ہے اثر کی نماز کے بعد سے آب تاک کے غروب ہونے تک حضرت شاہ علیہ اللہ محدد ذہنی رحمت اللہ علیہ یہ دو قول اپنی مشہور زمانہ کتاب خجت البالغہ میں ذکر کرنے کے بعد اپنا قیال کچھ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ان دو باتوں کا مقصد بھی حتمی تعین نہیں ہے بلکہ ان دونوں اوقات میں بندہ اپنے پروردگار سے خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے پہلا وقت جب امام خدبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک بندہ اپنے پروردگار سے خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے اور جو دوسرا وقت ہے یعنی نماز اصل کے بعد سے لے کر آفتا کے غروب ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ نزول خضا یعنی فیصلے اترنے کا وقت ہے اور پورے دن کا نشور ہے اس لئے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس وقت میں بھی دعا قبول فرمالے بہرحال ہمیں یوم جمعہ کو ہر وقت اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانوتے رہنا چاہئے ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کو بتلاتے بے اشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرنے کے لئے گئے اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں یوم جمعہ عطا کرنے والے ہیں اور جو شخص یوم جمعہ کی دو رکعات نماز ادا کرے گا تو تمہاری امت کے ایک لاکھ رکعاتوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور ایک لاکھ نیکیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا جب یہ انعام و اکرام یوم جمعہ کی بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر ان کے دن میں بھی تمنا ہونے لگی کہ کاش میں امت محمدیہ میں سے ہو جاؤں یہ یوم جمعہ کی فضیلت و اہمیت ہیں کتاب الفقہ میں نماز جمعہ کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ اس دن تمام بندگان خدا ایک دن ایک وقت میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے حاضر ہو جائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے الفت و محبت انسیت پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے لئے جو نفرت اداوت بغض کھینا کپٹ ان کے دلوں میں جو بیٹھ شکا ہے وہ نکل جائے اور ایک دوسرے کے لئے ہمدردی اور غمخاری کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور وہ انم المؤمنون اخوا کی عملی تفسیر بن جائے اور اسی طرح جو مالدار ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کی مدد کریں جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کریں اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی تعظیم کریں یہ جمعہ کے جمعہ ہونے کا مقصد ہے جب جمعہ کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے تو اس کے چھوڑنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی ازر کے تین جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کا ایمان ضائف ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ جماعتوں اور نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا تھا حالانکہ وہ مسلمان تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں ہے وہ شخص جہنم میں ہے وہ شخص جہنم میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز جمعہ وقت پر عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم جمعہ کی قدردانی نصیب فرمائے آمین ان اریدو اللہ لیسلاح مستطاد و ما توفیقی اللہ باللہ